بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس اے ہو آپ سب خیر خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں پڑے بھی رہے ہیں اب تک ہم تین چپٹرز مکمل کر چکے ہیں اپنے فارما کے گنوسی کے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے انٹرڈکشن اینڈ سکو پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ چپٹر کیا تھا کلاسیفکیشن آف کروڈ ڈرکس دین ہم نے ٹرمینالوجیز پڑھی تھی اپنے ڈیفرنڈ ڈیوائڈڈ لیکچرز میں اور پھر اس کی ریوین کی تھی اب آپ لوگوں سے مجھا گئی ہوگی اب آج جو ہے ہماری اگین ایک ریوین کلاس ہے میں نے ایک ہی دل میں یہ چپٹر کروا دیا تھا تو اب میں سوچ رہی تھی آپ لوگوں کو ریوائز کروا دوں آج یہ لیکچر تھا کہ اچھے سیاد ہو جائے کلاسیفکیشن آف کروڈ ڈرکس آج ہم اس کو دوبارہ بڑھ لیتے ہیں اچھے سیرے پھر آپ کو ریٹینشن کیلئے کام آ جائے گا مطلب آپ کو یاد ہو جائے گا پہلے ہم بڑھتے ہیں کروڈ ڈرکس کیا ہوتی ہیں کروڈ ڈرکس کروڈ ڈرکس ویجیٹیبل اور انیمل ڈرکس ہوتی ہیں ان دونوں چیزوں سے لی جاتی ہیں جو قدرتی اجزاء ہوتے ہیں ان سے ڈریکٹ لی جاتی ہیں کوئی ان کو ٹیبلٹ یا کیپسول بنا کے کوئی لائب میں نہیں بنا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو قدرتی طور پر لے رہے ہوتے ہو کسی بھی ویجیٹیبل یا کسی بھی انیمل سورس سے اور ہوتا کس کے درہو ہے کلیکشن اور ڈرائنگ کے درہو آپ پہلے کلیکٹ کرتے ہو اور پھر اس کو ڈرائنگ کرتے ہو خوش کر کے پاس رکھتے ہو پھر آپ کسی پروسیسنگ میں یا کوئی پیسٹ بغیرہ بناتے ہو اس کی آگے جڑی بوٹی جیسے حکیم وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پروسیس آف کلیکشن اور ڈرائنگ کے درہو ان کو جو ہے اگھٹھا کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور ویجیٹیبل اور انیمل سورس سے یہ لی جاتی ہیں کروڈ ڈرگز ہوتی کیا ہے کروڈ ڈرگز ڈرائیڈ ہوتی ہیں انپرپیرڈ میٹیریل ہوتا ہے پلانٹ کا انیمل کا یا کسی بھی منرل اوریجن کا جو یوز کس کے لیے ہو رہا ہے میڈیسن بنانے کے لیے اکروڈ ڈرگز نیچرلی اکرنگ انریفائنڈ سبسٹنس ڈرائیبڈ فرم ان آرگینک سورسز اب ان آرگینک سورسز کیا ہوتے ہیں جو کہ کاربن جن میں نہیں ہوتے کاربن کے کمپاؤنڈز وغیرہ وہ کون سے ہوتے ہیں نیچرل کمپاؤنڈز ہوں گے پلانٹ، انیملز، بیکٹیریا یا کوئی بھی ہول آرگینزمز ہوں گے جو صرف اور صرف جن کا کام کیا ہے نیچرلی اکرنگ ہوں گے کہ آپ کسی بھی میڈیسن کی بیماری کی تشخیص کے لیے یا اس کے علاج کے لیے یا پھر کسی بھی جانور کو یا انسان کو بیماری سے روکنے کے لیے آپ استعمال کرو نیچرل سبسٹانسز کیا ہوتے ہیں دو سبسٹانسز دیٹر فاؤنڈز دیٹر فاؤنڈز دیٹر کمپاؤنڈز ہول پلانٹ ہول انیمل انیٹمیک پارس وہ سبسٹانسز ہوں گے جو کہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جیسے کوئی بھی پلانٹ ہو سکتے ہیں کوئی جڑی پوٹی ہو سکتے ہیں یا پورا اس کا کوئی انیٹمیک پارٹ ہوگا پتہ سٹیم ہم ڈیفرنٹ ترمنالوجیز پڑھ کے آئے ہیں یا پہ کوئی جانور ہو سکتا ہے یا اس کے کوئی نیٹمیک پارٹس ہو سکتے ہیں these are the natural substances کلاسیفکیشن آف کروڈ ڈرگز اس پہ آ سکتے ہیں اب زیر ایک چیز ہم پڑھتے ہیں تو اس کی کلاسیفائی بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا گیا اس کو کیسے کیا گیا then we study and analyze and evaluate the whole thing number one مورفولوجیکل کلاسیفکیشن ہم اس کی مورفولوجی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی کروڈ ڈرگز جہاں سے لی جا رہی ہیں اس کی شکل کی بیس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر ہے تکسونمیکل کلاسیفکیشن تکسونمیکل کلاسیفکیشن میں ہم نے یہ دیکھتے ہیں ہم نے تکسونمیکل اس میں بھی پڑھا تھا جو ترمنالوجیز یوزڈ ان فارمک اگنیسی تھا اس میں تکسونمی ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا یہ وہ برانچ ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کی نیمنگ اور وہ کس طرح سے اس کی ارگنیزیشن ہے کس کلاس سے بلانگ کری ہے ہم اس طرح سے کروڈ ڈرگز کو کلاسیفائی کرتے ہیں نیکسٹ اس کیمیکل کلاسیفکیشن کہ کون کون سے کیمیکلز کس کس چیز میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیمیکل کونسٹیٹوشن کیا ہے اس کے طرح کلاسیفائی کرتے ہیں دین آجاتی ہے فارمکلوجیکل کلاسیفکیشن فارمکلوجیکل کلاسیفکیشن میں ہم کیا پڑھتے ہیں فارمکلوجیکل کلاسیفکیشن میں ہم اس کی بیماریاں کو پڑھتے ہیں کہ کس بیماری کے لئے کون سے دبائی ہے پھر آجاتی ہے کیمو ٹیکسونمی کلاسیفکیشن اس میں ہم ٹیکسونمی بھی دیکھتے ہیں اور کیمیکل کانسٹیوشن دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں let's start our classification one by one number one is morphological classification organized drugs کونسی ہیں obtain from اب اس میں دو طرح کی آتی ہیں organized drugs number one obtain from direct parts of plants and containing cellular tissues اب یہ direct parts of plants سے لی جاتی ہیں کوئی بھی جو آپ کو part of plant چاہیے اس کو direct دور لو اور اس میں cellular tissues بھی ہوتے ہیں cell containing tissues ہوتے ہیں جیسے کہ rhizomes ہیں bark leaves ہیں fruits یا پورا کپورا پودا رائزم ہم نے پڑا تھا کل بھی ginger اس کی example ہوتی ہے underground stem examples اب اس کی wood leaves stems roots sparks flowers etc یہ as a whole آ جائیں گے next organized drugs جو ہے نا organized drugs میں اب plant parts کون سے ہوں گے ان سے drugs کون کون سے لی جائیں گے number one is wood wood سے kwashia اور sandal wood لی جائے گی یہ drug ہوں گی leaves جو ہیں پتے ان سے digitalis sena belladona sena belladona یا tea اس طرح کی چیزیں جو digitalis ہے وہ کس میں use ہوتا ہے heart failure میں use ہوتا ہے tea جو ہے آپ کے digestive system وغیرہ کیلئے use ہوتا ہے اب bark سے ہم کیا لیتے ہیں سینہ مندار چینی لیتے ہیں سنکونا لیتے ہیں flowering parts سے کیا لیتے ہیں clove long saffron مطلب zafran یہ flowering parts سے لیتے ہیں جن پر پھول اگتے ہیں ان parts سے fruits سے جو ہیں ہم عاملہ عاملہ جو ہے کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے cardamom lychee cardamom جو ہے lychee کو بولتے ہیں coriander دھنیا fennel soft یہ fruits ہیں یہ بیماری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں پھر ہے seeds coffee beans ہوتے ہیں seeds ہوتے ہیں کافی کے جو دانے ہوتے ہیں cardamom پھر ہے lychee آ جائے گی اور then nutmeg جائفل یہ ساری جو ہیں beach کی example fruit بھی ہیں beach بھی ہیں then roots and rhizomes اب ان سے roots اور rhizomes ہم نے پڑھا ہے جو لحسن ہے garlic وہ بھی roots کی example انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے پھر ginger ہے ادرک rhizome کی example ginseng ہے glyceriza ہے یا glyceriza اکثر لوگ بولتے ہیں اس کو ملتھی بولتے ہیں جلپ یہ example ہے then hair and fiber جن سے ہم cotton لیتے ہیں hair ہی ہوتی ہے وہ بھی اور silk وہ بھی fibrous ہوتی ہے اور cotton یہ تھی organized drugs next is unorganized drugs drugs prepared from plants by intermediate physical processes جیسے کہ پہلے کٹنا ہی سی یا ہم نے پڑھا drying خوش کرنا پھر یہ extract کرنا with the solvent جیسے ہم نے illusion پڑھا تھا ایک terminology and not containing any cellular plant tissue for example اب پہلے unorganized drugs وہ ہوتی ہیں پہلے آپ ان کو کٹھا کرو پھر اس کو processes سے گزارو ٹھیک ہے اس میں کوئی cellular part نہیں ہوتا plant کا direct وہ extraction ہوتی ہے extract کیا وہ کوئی material ہوتا ہے ان کو unorganized drugs بولتے ہیں for example ہے شہد ہو سکتا ہے beeswax ہو سکتا ہے بنزوین لبان ہو سکتا ہے الو کا جوس ہو سکتا ہے جیلٹین etc یہ شکل بھی نظر آ رہیات کو اب اس میں کون کون سی ہوتی ہیں dried latex ہوتا ہے اس میں صفین آپ کو ملتی ہے dried juice میں سے aloe مل جائے گا جو aloe vera کا پھر لگا ہوتا ہے پھر dried extracts ہوتا ہے agar gums جو ہے وہ acacia trigagan resins جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں وہ essential oil اور terpene کا resins ٹھیک ہے tolu balsam پیرو balsam مطلب اس میں جو ہے وہ روغن بادام روغن ٹائپ جو جیزیں ہوتی ہیں وہ resins ہوتی ہیں fixed oils and fats اس میں kester olive oil zatoon کا تیل باداموں کا یا cord liver sorry یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں waxes میں bees wax carnova wax یہ آ جائے گا volatile oil سے ہم لیتے ہیں nice ہو گیا coriander دہنیا لائچی اور sorry coriander cinéma دارچینی اور long clove next is animal products ہوں گیا animal سے bees wax لے دیتے ہیں شاہد بھی لیتے ہیں wool fat بھی لے لیتے ہیں اور cord liver oil gelatin ٹھیک منرل سے ہم caroline اور talc powder یا جاتی ہیں aneurugrised میں یہ ساری جتنے چیزیں تھی یا آپ کیسے حاصل کرتے ان کو کسی پروسس سے گزار کی حاصل کرتے ہو ڈائریکٹ نہیں ملتی پھر آلتے ہی ہے taxonomical classification drugs that are classified according to their distinguishing characters اس کے according آپ classify کرتے ہو اس order میں یہ grouped ہوتی ہے اور یہ کوئی system relation نہیں دکھاتا کسی chemical constituted یا biological activity کے درمان یہ اتنی کوئی importance نہیں رکھتا پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ phylum order family اور پھر drug بتائی گئی ہے ایک drug ہے almond rose oil اب اس کو classify کیسے کیا گیا phylum اس کا ingeo sperm سے order اس کے results اور family rose سی ہے پھر drug ہے aphedra اب اس کی phylum gymnos sperms ہے اور order genitals ہے اور family aphedra سی ہے that was taxonomical classification then comes chemical classification what is chemical classification in this method جو drugs ہیں وہ classify ہوتی ان کے اندر جو principal یا active chemical constituents ہیں اب یہ example for example carbohydrates drugs ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اکیشیا ٹریکرگانت اور honey اس میں chemical constituent main کون سا ہیں کاربو ایڈرٹ شگر ہوتی ہیں تین میٹھے ہوتی ہیں that is why carbohydrates میں آتی ہیں پھر ہے allos sena glycryza اس میں glycosides آتے ہیں main constituent میں glycosides ہیں پھر آتی ہے آملہ اور black ketichu ketichu بھی بھولتے ہیں ان میں tannins پہ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ آج سے آگے جا کے پڑھیں یہ کیا ہوتی ہے anise koreander cinnamon یہ drugs ہیں اور ان میں کیا پہ جاتے ہیں یہ volatile oils ہوتے ہیں ان میں ان کا chemical constituent olive almond bees پیرو balsam اس میں resins ہوتے ہیں ہم پیچھے بھی بڑھ کیا بیلیٹ اوپیم ان میں alkaloids ہوتے ہیں alkaloids وہ ہوتے ہیں جن میں natural substances ہوتے ہیں لیکن nitrogen جو ان میں لازمی ہوتا ہے کوئی ایک group جو ہونا nitrogen وہ لازمی ہو وہ alkaloids ہوتے ہیں پلانٹ سے لیے جاتے ہیں جلیٹن اور پپائن میں پروٹین ہوں گے جلیٹن نام سے بتا رہے ہیں پروٹین ہوتے ہیں یست جو ہے وہ وائٹمین نوسی بائی ٹیلر فالو دس مہتر فارمک لوجیکل کلاسیفکیشن اب اس میں ہم آگئے ہیں بیماریوں کی اکوارڈنگ ڈرکس کو پڑھیں گے جو ان کے تیرابیٹک یوزز ہوتے ہیں جیسے ونکا اور پروٹوفیلم انٹی کینسر کینسر کے خلاف استعمال ہوتے ہیں جو ترمیرک ہے وہ انٹی انفلمیٹری اکثر کہتے ہیں دودھ میں حلدی ملا کے دے دو تو سکون آ جائے گا اگر چوٹ لگی ہو تو انٹی انفلمیٹری مینز کوئی بھی چوٹ آپ کو لگی انفلمیشن ہوئی آپ کو ترمیرک حلدی کافی افاقہ دے گی بیلا دونا دیتورا یہ انٹی سپیز موڈک آپ کو کوئی بھی درد اٹھ رہے آپ سپیزم ہو رہے آپ کے مسل ہوکھے چرے اس میں آپ یہ ساری چیزیں دے دیں پھر اپیوم اور ایکونائٹ یہ انلجز ہے سینوان بار کارڈموم سیرز یہ کارمینیٹیوز آپ کے پیٹ کیلئے اچھے ہیں یہ کانسٹیپیشن وغیرہ میں دارچی نہیں یہ آپ دھنیا کا گہوا بنا دے دو جائفل اور جو لونگ ہے وہ فلیورز کے طور پر کام کرتی سینو ایلو کیسٹر آئل یہ سائی چیزیں پرگیٹیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بنزوین گلائکر آئیزا یہ اسپیکٹورینٹ ہے خانسی ہوتی ہے ان کو افاقہ ہوتا ہے اس میں صحیح اور پھر ہے کارڈیو ٹونک پرگیٹیوز کیا تھا پرگیٹیوز ہوتا ہے اگلیکزیٹیف کو بولتے ہیں جو آپ کی بولز کو ایویکوییٹ کرواتے ہیں مطلب جو پکھانا ہوتا ہے اس کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں آپ کی پیٹ کو ہلکا کر دیتا ہے ٹھیک پھر ہے کبز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اور کارڈیو ٹونک ڈیجیٹیلیز ڈیجیٹیلیز ہوتا ہے جو ہارڈ فیلیر میں یوز ہوتا ہے کارڈیو ٹونک کارڈیئک کے لیے دل کے لیے ٹونک ڈیجیٹیلیز اس میں یوز ہوتا ہے یعنی اس سیل یہ یہ ڈیوریٹک ہوتا ہے ٹھیک ڈیوریٹک جو ہے وہ اکثر کسم استعمال ہوتی ہیں دوائیاں یہ ہوتی ہیں شگر والے مریضوں میں ہیپر ٹنشن بی پی والے مریضوں میں بھی ہوتی ہیں یہ ڈیوریسز کرواتی ہیں ڈیوریٹک پشاپ کی جو پروڈکشن اس کو انکریز کرتی ہیں ڈیوریسز ہوتی ہیں یورین کی پروڈکشن کو انکریز کرنا ٹھیک جیسے بی پی میں بہت ضروری ہوتا ہے کیوں ضروری ہوتا ہے تد دی جاتی ہیں ڈیوریٹک کیونکہ آپ کی جو باڈی کی اندر بلڈ کی اندر نیسیل کی تعداد بڑھ گئی ہوتی ہے جو بی پی انکریز کرتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے یورینیشن انکریز کروانے کی ضرورت ہوتی یہ ویسے تو نہیں نکال سکتے تو اس کے لیے یورینیشن بار بار ضروری ہے تو ڈیوریٹک دی جاتی ہیں تاکہ بار بار یورینیشن ہو بندے کو اور اس کا بی پی لو جائے اور نیسیل کی جو اماؤنٹ ہے اس کے بلڈ میں سے نکل جائے باڈی میں سے جائے جائے فارمکولوجیکل کلاسیفکیشن ناو اس الفابت کلاسیفکیشن الفابت کلاسیفکیشن ہوں گا کہ اس کو کلاسیفائی کیا جائے 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 ای بی سی ای ای نیم جیسے جیسے پارٹیکلر لینگویج میں آتے جائیں اب USP ہوتا ہے United State فارمکوپی اور بریٹیش EF جیسے ان کے الفابت تھے ویسے ان کو اس میں کلاسیفائی کیا گیا یہ بھی سسٹم کوئی خاص chemical constituents یا biological nature of drugs کی انفرمیشن نہیں دیتا کیونکہ یہ دیکھیں آپ الفابت کے بس ان کو کلاسیفائی کیا گیا نیکسٹ is کیمو ٹیکسونمکل کلاسیفکیشن سم chemical constituents are present in certain class of this is a relationship between chemical constituents and taxonomic group of plants اب کچھ ایسے chemical constituents ہوتے ہیں جو خاص قسم کی plants میں present ہوتے ہیں اس لئے خاص قسم means taxonomy آگئی ان کی class آگئی اور chemical constituents جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ان کو کیمو taxonomical classification بولتے ہیں for example tropین alkaloids یہ سولینیسی میں ہی پائے جائیں گے صرف volatile oils یہ صرف epiac یا zingibris میں ہی پائے جائیں گے اس طرح سے اور کسی کوئی خاص class میں نہیں پائے جائیں گے سولینیسی میں ہی tropین alkaloids ہوں گے اور epiac اور zingibris میں volatile oils سولینیسی یہ آج ہماری review class تھی crude drugs آپ اس کو اچھے سے یاد کریں جیسے کوئی خاص مشکل نہیں ساری ساری examples بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ maximum دو کر لیں ہر ایک drug کی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی اگر یاد رہے پیپل میں نکھنے کیلئے ٹھیک ہے اور 6 پھر ہم نے classification پڑی گرو drugs definition پڑی morphological classification تھی تی ٹھیکسağı نمی ٹھیکے چاہی آپ جو حال جا رہے ہیں سیکھن کرونوائرس کی پا خیال رکھیں اپنے ارتکی دوگاں کا بھی خیال رکھیں stay safe, stay healthy اللہ حافظ